السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے یوٹیوب چینل سید سادی قاسمی پر آپ سبی کا استقبال ہے اگرچہ ہم اس طرح کے ویڈیوز بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں لیکن موجودہ حالات میں عوام کی رہنمائی کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے ہم یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس ویڈیو کا عنوان ہے کیا امریکہ ایران پر یا ایران امریکہ پر حملہ کریں گے یا کرنے والے ہیں یا انہوں نے جو حملہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے بہت دلچسپ ہے بھی یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور میں کچھ ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو بہت ہی مشہور یہودی اخبار جو عبرانی زبان میں نکلتا ہے اس کے حوالے سے ان تتھیوں کو اور ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس کو سن کر آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ امریکہ اور ایران کی لڑائی کبھی نہیں ہو سکتی ہے آئیے غور کرتے ہیں ان پانچ چھ چیزوں پر جو انتہائی اہم ہیں اور آخر میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پیش کی جائے گی جس سے بات بہت کچھ صاف ہو جائے گی چلیے نمبر ایک بات پہلی بات اس اخبار کا نام یدعوت اہرنوت ہے ابری اخبار ہے یہ اس نے لکھا ہے کہ امریکہ اسرائیل پر یا امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہات گناتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کے رگ و ریشے کے اندر یہودیت کے پنجے اس طرح گڑے ہوئے ہیں جس طرح ملک الموت کے پنجے کسی مردہ کے اوپر کسی ایسے آدمی پر گڑتے ہیں جس کی روح نکالی جانی ہوتی ہے اس چیز کو سامنے رکھ کر اب غور کرنا شروع کریے گا سب سے پہلی بات یہودیوں کا اکلوتا ملک اسرائیل اسرائیل نے تقریباً تیس بلین کی سرمایہ کاری یعنی انویسمنٹ یہ ایران کی سرزمین پر کر رکھا ہے تو کیا ایسے میں اسرائیل یہ پسند کرے گا کہ ایران اور امریکہ کی لڑائی ہو اور اس نے جو پیسہ لگایا ہوا ہے وہ برباد ہو جائے ہرگز نہیں کبھی نہیں ہو سکتا ہے یہ یہ بہت اہم بات ہے لڑائیاں اور جنگیں یہ سرمایہ کار یہ پیسے والے بھڑکاتے ہیں اس کو بھڑکانے کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہوتا ہے تاریخ اس پر گوا رہی ہے پھر اگر زندگی رہی اور اللہ نے زندگی بخشی ہمیں سلسلے کے بہت سے ویڈیوز ایویڈنس انشاءاللہ آپ کی خدمتیں پیش کر دیں گے نمبر دو بات بہت منیمم بتا رہا ہوں آپ کو دو سو کمپنی انہوں کے تعلق یعنی جو ایران میں ہیں ان کا تعلق اسرائیل سے بھراہ راست ہے یعنی اسرائیل نے جو اپنا پیسہ لگا رہا ہوا ہے ان میں دو سو وہ کمپنیاں ہیں جو تبانائی کے اسی طرح نمبر دو جو تیل کے سلسلے سے متعلق چیزوں میں کام کر رہی ہیں ان سب میں اسرائیلی انویسمنٹ ہے آگے سوال کا جواب خود ڈھونڈ لیے اس لیے اسرائیل کمی نہیں چاہے گا کہ یہ لڑائی ہو اور امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران ایک دوسرے سے بھیڑ جائے نمبر تین اس سے زیادہ غور کرنے کی بات ہے کہ اسرائیل میں ایرانی یہودیوں کی تعداد تقریباً بیس لاکھ کے قریب ہے جو دنیا کے سب سے اوریجنل یہودی سمجھ جاتے ہیں پھر غور کر یہ اسرائیل میں ایرانی یہودیوں کی تعداد تقریباً بیس لاکھ ہے جو کسی بھی حال میں اس بات کو گوارہ نہیں کریں گے کہ یہودی کاس کا نقصان ہو کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو گرنے والا راکٹ ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی یہودی اور پارسی کی تمیز نہیں کرتا ہے اس سے نقصان سب کو پہنچتا ہے چوتھی چیز تہران جو ایران کی راجدانی ہے اس میں صرف اس تہران شہر میں یہودیوں کی معابد ان کے کنیسہ ان کے سینگاگس جو ہوتے ہیں اس کی تعداد تقریباً دو سو ہے کیا ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اشارہ کس طرف ہے جنگ ہرگز نہیں ہونے والی ہے آگے چلیے امریکہ اور اسرائیل کے اندر ایران اور یہودیوں کے جو پیشواج ان کو حکامات کہا جاتا ہے ان میں آپس میں رابطہ کرنے کے لیے کارڈریشن کے لیے اوریل داویدی نام کا ایک بڑا حکام ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے یہودیوں میں آپس میں تعلقات کو مینٹین کرتا ہے کارڈنیٹ کرتا ہے جو آپس میں گویا کہ ایک طرح کا دلہ ہے دلال ہے جو ان چیزوں کو مینٹین کر کے رکھتا ہے وہ بھی حکام یعنی جو پیشوہ ہے وہ ایرانی ہے آگے چلیے اور دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ذرا سنتے چلیے گوھر مزا آنے والا ہے کینیڈا اور برطانیہ اور فرانس میں موجود جو یہودی ہیں ان میں سے سترہ ہزار ایرانی یہودی ایسے ہیں جو ان ملکوں میں رہتے ہیں کینیڈا میں برطانیہ میں فرانس میں رہتے ہیں اور ان کے پاس وہ جو دو سو کمپنیاں ہیں جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا ان کے شیرز ہیں یا ان میں انہوں نے بھاری پیسہ لگا رکھا ہے اور انٹریسٹنگ چیز ذرا کانوں کا محل صاف کر لیجئے ذرا اچھی طرح اپنے آپ جو کان میں اگر نہ سنے جانے کا کوئی عذر ہو اس کو بھی دور کر لیے مشین وغیرہ لگاتے ہیں تو کان میں مشین لگا لیجئے یہ جتنے بھی ممبرز ہیں یہ انگلینڈ میں بڑی تعداد میں ہاؤس آف لارڈز یعنی ان کے ممبران پارلیمنٹس ہیں یہ لوگ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے مفادات کو نقصان پہنچنے دیں گے ہرگز نہیں اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کا خیال ہے اور گمان ہے اور یہ سب ہے اسی طرح امریکہ میں تقریباً بارہ ہزار یہودی ایسے ہیں جو ایرانی ہیں اور وہ ایران کے فائدے کے لیے امریکہ میں لابنگ کرتے ہیں یعنی پورے طور پر منٹیننگ کرتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی جنگ کسی بھی حالت میں نہ ہونے پائے خاص کر ایرانی یہودیوں کے لیے اسرائیل کے اندر ریڈیو اسٹیشنز ہیں جن میں ایک ریڈیز نام سے مشہور ریڈیو اسٹیشن ہے بلکہ ان کے یہاں تو ایرانی تعامل اتنا کھلا ہوا ہے کہ اس کا اندازہ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں آخر میں دو اور باتیں کر کے باتیں تو بہت لمبی ہیں انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں مگر شاید کہ اتھر جائے تیرے دل میں میری بات دو باتیں اور ذکر کر کے میں اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں دو باتوں میں ایک بات تو یہ ہے کہ جس کو میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا تھا اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے کہہ رہا ہوں یہودیوں کے موجودہ جتنے بڑے عالم ہیں وہ سب ایرانی ہیں اور ان کا تعلق اسفہان سے ہے ایران کے شہر اسفہان سے ابھی اسفہان کے بارے میں میں حدیث نبوی بھی کوٹ کرنے جا رہا ہوں آگے چلیے اسرائیل کے اس سے پہلے کے صدر موشے کارٹسو اور اس سے پہلے سابق اسرائیلی وزیر الدفاع یعنی جو ان کے ڈیفنز منسٹر در شاول مفاز یہ بھی ایرانی یہودی ہیں اور ان کا بھی اسفہان سے تعلق ہے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں ان حالات میں جنگ ہوگی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے یہ آپ کے دنیا کو ایک چشمے سے دیکھنے کا طریقہ کار ہے جو آپ کے لئے نقصاندے ثابت ہوگا آخر میں سرورد عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتا چلوں حیرت نصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال یہ اسفحان سے نکلے گا جو ایران کا شہر ہے اور اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے اور یہ وہ یہودی ہوں گے جن کے اوپر تیالسہ ہوں گے یعنی سبز اور سیاہ رنگ کے چوہے نمہ لباس ہوں گے یعنی اسفحان میں اگر ستر ہزار یہودی ہو جائیں تو پھر دجال کے نکلنے کا وقت قریب آگیا ہے اور دجال کے آنے کا تعلق جہاں تک ہے اس میں اسفحان کا بہت اہم رول ہے اور دنیا کے اندر ایک انقلاب اور تبدیلی کا بڑا رول ہے اس سے پہلے شاید اس طرح کی کوئی جنگ جیسا کہ اشارہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے والی نہیں ہے اور فور یور کائنڈ انفارمیشن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی کچھ دن پہلے دیر دو سال پہلے اسفحان کے یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی تعداد اپنی کمیونٹی کے اعتبار سے ستر ہزار تقریباً ہو چکے ہیں کہ آنے کا وقت ہو اللہ کے علم میں ہے وہ کب آئے گا کہ کن حالات میں اس کا ظہور ہوگا ہم اسے دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے لیکن فی الحال اتنا سمجھ لی ہے کہ ایران اور امریکہ میں کوئی جنگ نہیں ہونے والی ہاں آپ یہ ضرور کہیں گے کہ اخباروں کی بڑی سرخیاں بنی تھی کہ بائیس راکٹ داغے سترہ راکٹ داغے آج ایک صاحب مجھ سے کیا بھی رہتا ہے ایران نے امریکہ پر حملہ کر دیا کوئی حدثہ کروایا جاتا ہے سمجھ دار میرے اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے اور ان واقعات کو دمانے کے لیے نورہ کشتیاں ہوتی ہیں جیسے قرآن پاک میں اشارہ کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ فیرون ڈرپوک تھا اور ڈرنے کی حالت میں لوگوں سے روک رہے تھے تو لوگوں کو گریمان چھوڑاتی وہ کہتے ہیں ضروری اقتل موسیٰ مجھے چھوڑوں میں موسیٰ کو قدل کر دی رہا ہوں حالانکہ ڈرتا خود تھا ڈرپوک تھا وہ کیا قدل کرتا یہ بالکل اسی طرح ہے رک جاؤ حملہ ہوگا موہ پہ تناشا پڑ گیا موہ پہ تھپیڑے پڑ گئے اور وہ اگر ایک بات کہہ دوں بری نہ لگے تو آخری بات ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جن میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے ان کے اندر آتشگیر مادہ جو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے اس کی مقدار کم کر دی گئی ہے میزائلز کے ہیڈ ہٹا دیئے گئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات اس حملے کی پلاننگ دو دن پہلے ہو گئی تھی تاکہ امریکہ کے سارے بیس اور سارے فوجی وہاں سے ہٹ جائیں کسی کو نقصان کوئی نہ پہنچے اور دنیا اسی طرح اللو بنتی رہے دجالیت کا دور ہے جھوٹ چرم سیمہوں پر پہنچ چکا ہے ہر جگہ جھوٹ کا دورے دورہ ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حقیقتوں کو حقیقت پسند لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کریے ہم سے بھی کچھ سمجھئے پھر ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں سلام علیکم